اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگ کہ آپ سب لوگ خوش باش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو آج کا جو ہے آج یہ جو ریسپی ہے نا وہ مٹرپلاو کی ہے لیکن آج میں بلکل سمبل جس طریقے سے میں گھر میں کھانا بناتی ہوں نا آج اسی طریقے سے آپ سے شیئر کروں گی آج کوئی غاز احتمام نہیں کرنا کہ یہ چیزیں اس طریقے سے کٹ کے رکھی ہوئی ہیں تو یہ ہے تو وہ بتاتی جاؤں گے ایسا کچھ نہیں بس آپ دیکھتے جائیں مٹرپلاو میں کیسے بناتی ہوں کیا کیا چیزیں رالتی ہیں ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں کھڑے گرم مسالے جو ہوتے ہیں ان کا بتاؤں گی تو آپ دیکھتے رہیں تو صبح میں اٹھی تھی میں نے چائے پیا آج میں نے مشین لگانی تھی کیونکہ کافی کپڑے ہو جاتے ہیں آپ کو بتا ہے آپ تو سردیاں ہیں تو ڈبل ڈبل کپڑے ہوتے ہیں یعنی کہ ایک انسان کے مٹرپلاو بنانا چاہیے اس کے بار سویٹر آجاتے ہیں اور چیکٹس ہو جاتی ہیں پرز ہو جاتے ہیں شوالز ہو جاتی ہیں کتے ڈبل ڈبل ایک بندے کے کپڑے ہو گئے تو اتنے کافی ہو گئے تھے کپڑے تو میں نے لگائی منکہ 457 سالن کو بنا لیں گی تو جی ناشتے کے بعد میں نے مٹر پلاو بنانا چاہیے کیونکہ میں سودا لے کر آئی تھی بازار گئی تھی کافی سارا رہ گیا تھا کچھ سودا وہ بھی لے کر آئی تھی تو پھر میں ساتھی فریش فریش تازے تازے مٹر لے کر آئی تھی تو آج پھر میں نے شام میں دل گیا کہ میں مٹر پلاو بناؤں شایئی بھی نہیں تھی شام کی اس کے بعد بھی میں نے مٹر پلاو بنانا شروع کر دیا سٹارٹ کر دیا کپٹے وغیرہ سارے نے چوڑ کے رکھے اور کچن کو سارا ساف کیا کیونکہ کچن میں میں نے مشین لگائی ہوتی تو اتنا زیادہ پھیلاوہ پڑا ہوتا جس کی کوئی حد نہیں اچھا جی جو ایک ہی ٹائم ہم نے کھانا ہے اس حساب سے ہم نے مٹر اور چاول جو ہے نا میں بھی کھول لیتی ہوں زیادہ نہیں مطلب اتنی زیادہ نہیں بناتی آگر ہم نے ایک ٹائم کھایا کیونکہ چاول جو ہے نا وہ تازے تازے ہی اچھے لگتی ہیں اور ایک ہی ٹائم آپ نے کو فریش بنانے چاہیے اگر بچ جائیں تو ایک الگ بات ہے لیکن میری کوشش یہ ہی ہوتی کہ ناپے بناوں اور اتنی ہی بناوں جتنی کھائے جائے تو لہٰذا یہاں پہ جب میں سارے کاموں سے فارغ ہو گئی تھی نا جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئی تھی تو پھر میں نے یہاں پہ مٹر پلاوہ بنایا اور سوچا چلو اس کی ریسپی آپ سے شیئر کرتی ہوں دکھائی تو دے رہا ہے کیا کیا چیزیں ایٹ کر رہی ہوں میں اس میں تو آج جو ہے نا نمکین مٹر پلاو جو گرم مسالی والا ہوتا ہے پیاس کو براؤن کرنے والا ہوتا ہے نا وہ والا بنا رہی ہوں کیونکہ مٹر جو سیزن کے ہے نا بڑی جلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں آج میں نہیں ڈالوں گی اس میں ٹاماتر شماٹر بھی کیونکہ ہم لوگوں نے اسے سالن کے ساتھ کھانا ہے تو یہ بہت مزی کا لگتا ہے اس میں لازٹ میں جو ہوتا ہے نا گرم مسالہ پیسا بھی ڈلتا ہے نا گرم مسالہ شاہی گرم مسالہ جو ہوتا ہے میرا وہ ڈلتا ہے نا اس سے بہت کمال کا ہو جاتا ہے یہ مٹر پلاو تو اسی طریقے سے بھی میں بنا ریتی ہوں یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے مسالہ وسالہ سارا فرائی کیا ثابت گرم مسالے بھی ڈالے اور یہ زیرے والا جو گرم مسالے بنتا ہے نا یہ کمال کا بنتا ہے ہری مرچوں بھی ڈالوں گی کیونکہ اگر آپ اس قسم کے جب چاول بنا رہے ہو نا جس میں نہ ہلتی کا یوز ہو رہا ہو اور نہ ہی لال مرچوں کا یوز ہو رہا ہو نہ ٹماٹروں کا تو پھر اس میں ہری مرچے کاٹ کے تباہ کے ڈالیں بڑا مزے کا فلیور آتا ہے بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو میں اتنا زباہ کے نہیں ڈالوں گی کچھ میں ڈالوں گی کچھ گنی نہیں تھی میں نے کتنی ہری مرچے دی لیکن آئی تھی ہوں گی اچھے ساتھ ہوں گی تو یہ ہوتی بھی بڑی تیز ہے کمال کی بات ہے کہ ان کے اندر کہاں سے اتنی تیزی آتی ہے جتنی چھوٹی ہوتی ہیں اتنی تیز ہوتی ہیں تو یہ میں نے کٹ کٹ کے ڈال دی ہوں اچھے سے فلیور کے لیے اسے تھوڑا سا فرائے کروں گی یہاں پر اچھا مٹروں کو فرائے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس میں ایک اپنی ہمک سے اپنی سمیل سے ہوتی ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے تو جتنا میں نے فرائے کیا نا تو اس میں بہت کم ٹائم لگا مٹر کو گلنے میں میں نے پانی ڈالا تھا دو سے تین منٹ میں بہت اچھے سے یہ گل گیا تھے کیونکہ آج کل کے جو مٹر ہوتے ہیں نا یہ اتنے سوفٹ ہوتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ آپ کو گلانے کی ضرورت نہیں پڑتی آؤٹ آف سیزن کے مٹر تو پتھر ہوتے ہیں جن کو کتنا مرضے گلاؤ گلتے ہی نہیں ہیں تو بس میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا کیونکہ اس حساب سے ہی میں نے اس میں چاولوں میں جو پانی بھیگا وہ بھی سارا دیکھوں گی اس میں ڈال دوں گی کیونکہ چاول جو جس پانی میں بھیگے ہوتے ہیں اس میں سارے ان کے جو اصل جو ہوتی ہیں نا پروٹینز جو بھی طاقت ہوتی ہیں سارے اسے جاتی ہیں اس وجہ سے میں نے یہاں پانی ابھی کام ڈالا ہے تاکہ میں چاولوں کا پانی بھی اس میں ایڈ کر دوں اور اس ٹائم مجھے تھوڑا سا نمک بھی کم لگ رہا تھا میں نے لسن کے ساتھ نمک پیسا تھا تو اس لئے لسن اس ٹائم میں نے نہیں ڈالا تھا نا تو آپ میں نے ڈال دیا تو مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کمنٹس کر کے کہ یہ جو میری مٹو پلاؤ کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اور ساتھ ساتھ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے باتیں کیسی لگ رہی ہیں اچھا جو لوگ مجھے سپورٹ کر گئے ہیں ان سے میں کرتے ہیں ان سے میں ان کا میں شکریہ آدھا کر دی ہوں دل سے شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور تینکیو سو مچ انشاءاللہ میں نام لوں گی ضرور آپ ساروں کے جو جو مجھے سپورٹ کریں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ جو جو نیو ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے میری کہ وہ میرے چینل کو لائک کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں دن پر اور ڈھکا ڈھاکے رک دوں گی ابھی میں دوبارہ نمک سے چمچ دیکھ رہی ہوں ہاتھ گیلا ہوتا ہے تو ہاتھ گیلا ہو تو پھر نمک سے پتا نہیں چلتا تو میں نے جب اس میں چمچ رہا ہے اس سے میں نے دیا تو مجھے تھوڑا کام لگا تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نمک تھوڑا زیادہ ہی ٹالنا چاہیے چاول تھوڑا اپنے اندر لے بھی لیتا ہے اس حساب سے اتنا زیادہ بینے ڈالنا چاہیے اس حساب سے ڈالنا چاہیے لیکن پرفیکٹ تھا نمک بھی اس میں تو میں اکثر یہ کورمے کے ساتھ اس قسم کے چاول بناتی ہوں اور بہت مسا دیتے ہیں آپ جب کورمہ بنا رہے ہو نا سالن بنا رہے ہو یا کھڑھائی بنی ہوئی ہو تو اس طرح کے چاول جو ہے نا بہت مسا دیتے ہیں تو اب میں رکھ دوں گی اسے دم پہ اور جب یہ دم کے لاسٹ مراحل پہ ہوگا نا یہاں پہ ابھی وائل نہیں آیا لیکن ابھی بھی میں یہاں پہ ذائقے کے لئے اس میں ڈالوں گی اپنا وہ جو شاہی میرا مسالہ ہوتا ہے نا گرم مسالہ وہ تقریباً یہاں پہ یہ میں نے 2 ٹیبل سپون یا 1.5 ٹیبل سپون تقریباً میں نے ڈال گیا کیونکہ میں نے تو اندازہ سے ڈال رہا ہے میرا تو اندازہ ہی بڑا پرفیکٹ ہے تو آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تو اب اسے تھوڑا سا میں مکس کروں گی تاکہ یہ جو گرم مسالہ خشبوت آ رہا ہے نا سارے چاولوں میں ایک پلی جو ہے نا پھیل جائے تو اب جی ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہاں پہ یہ میں نے سالن ملائے تھا جو پریشر کوکر میں بنایا تھا پہ میں بعد میں اس میں نکال لیا کیونکہ دوپیر کو کھایا تھا بعد میں پھر وہ برتن دھونے ہوتے ہیں تو اس لیے میں چھوٹے برتنوں میں نکال لیتی ہوں اور یہاں پہ ہمارے جی پلاو بھی مٹر پلاو بھی بن رہا ہے اچھا جو میں نے سالن ملائے تھا اس کی ریسپی بھی ضرور آپ سے شیئر کروں گی وہ ویڈیو بھی میں نے بنائی ہے اور انشاءاللہ تعلیٰ وہ ویڈیو بھی آپ سے شیئر کروں گی ابھی میں مٹر پلاو کی شیئر کر رہی ہوں تو مٹر پلاو جو ہے ہمارے دم لگ گئے میں نے ان کو اوپر نیچے بھی کر دیا تھا بہت اچھے سے اور یہ جو ہم نے شروعہ والا سالن بیپ کا بنایا ہے وہ اس میں ڈال کے ہم کھائیں گے ساتھ سیلڈ وغیرہ رکھ لیں گے تو آئی ہوپ کہ یہ جو میری ریسپی ہے اور میری چھوٹے سی ویڈیو ہے آپ لوگوں کو بسند آئی ہوگی ضرور لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو نیو جتنے بھی ہیں ان سے ریپیسٹ ہے کہ سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی